بہت بہت سواگت آپ جیسے اتنے سارے اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں جو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو میں خاص طور پر اس لیے بات اس کی کرنا چاہتا ہوں جب میں پڑھ رہا تھا تب یہ فلم ایڈیوکیشن اتنا پاپلر تھا نہیں اور اگر کوئی لڑکا لڑکی یہ بولے کہ میں فلم سینیما سے جوڑی پڑھائی کرنا چاہتا ہوں تو ان کو کوئی بہت انکریج بھی نہیں کرتا تھا چاہے گھر ہو چاہے سماج ہو کیونکہ فلم کو کبھی بہت اچھا پہلے مانا نہیں جاتا تھا لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینیما کس طرح سے اس دنیا میں نہ صرف سوسائٹیز کو نہ صرف انڈیویجولز کو بلکی لوگوں کو ایک پورے کلچر کو ایک سیولائزیشن کو بلکی آج اور تو اور سینیما ایک سوفٹ پاور کی طرح سے دو بڑی بڑی پاورز کنٹریز کے بیچ میں ایک یدھ کا ویپن بھی بن گیا ہے میں اس پہ آؤں گا آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا لیکن جو فلم ایڈیوکیشن ہے وہ دو لیول پہ ہونا چاہیے پہلی بات تو ایک فارمل ایڈیوکیشن ہونا چاہیے کیونکہ اب جو آنے والا نیا زمانہ ہے اس میں فلم کا جو کنزمشن ہے یہ فلم کا مطلب صرف جو ہم سینیما ہال میں اور تھیٹر میں دیکھتے ہیں بڑے سٹارز کے ساتھ وہ نہیں ہیں اور خاص طور پر کوویڈ کے بعد تو اب سب 360 ڈگری ٹرن ہو رہا ہے آج سینیما کا جو ارث ہے وہ ہے کس طرح سے آڈیو ویڈیو کے مادہم سے اپنی میسیجنگ کرنا سٹوری ٹیلنگ دنیا جو ہے اب ساری کی ساری شفٹ کر رہی ہے سٹوری ٹیلنگ کی وجہ سے تو اینی ینگ بوئی کوئی بھی اگر ینگ لڑکا ہے لڑکی اگر سٹوری ٹیلنگ نہیں جانتا ہے تو اس کے لیے بہت چیلنجنگ اور ڈیفکلٹ ہو جائے گا نیو ورڈ میں سٹوری ٹیلنگ is going to be one of the most important professions in the new world and which is why the cinema education is very important and cinema education has to be done at two levels one ہمارا لگاتار آپ دیکھئے جو سینیما ہے اس نے آڈیونس کو دم ڈاؤن کرنے کا کام کیا ہے because cinema جو تھا وہ mass level پہ جاتا تھا تو ہم masses کا common denominator نکال کے ہم لوگ common denominator کے لیے filmیں بنانے لگے اور دیرے دیرے حالات یہ ہوئے کہ پوری کی پوری audience ڈم ڈاؤن ہوتی گئی اور لوگوں کو بہت ہی basic level کے entertainment کو ہی cinema ماننے لگے جبکہ cinema کا کام culture کو enrich کرنے کا ہے ایک پوری کی پوری society کو aware کرنے کا اس کو ایک culturally empower power کرنے کا کام ہے cinema کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا example دیتا ہوں کہ کس طرح سے cinema habits change کر سکتا ہے آپ دیکھیں امریکہ میں جب لوگوں کو یہ statistics آئی اور پتا چلا کہ بہت سارے جو road accidents ہیں وہ اس لیے لوگ اس میں مر جاتے ہیں کہ وہ seat belt نہیں پہنتے ہیں اس کے بعد دیکھیں وہاں ہماری طرح وہاں اتنا rigidly sensor board نہیں ہے وہ self regulation پہ زیادہ کام ہوتا ہے اس کے بعد وہاں کے جو filmmakers تھے ان لوگوں نے یہ اپنا کرتب میں مان لیا اس بات کو کہ جب بھی ان کے characters car کے اندر بیٹھیں گے تو وہ لوگ seat belt لگائیں گے ایک بڑی simple technique ہوتی ہے سنیما میں کہ ایک actor آیا اس نے car کا دروازہ کھولا بیٹھا اور next cut ہو سکتا car zoom کر کے نکل گئی ہو سکتا ہے لیکن ان لوگوں نے اس کو اپنا کرتب میں مان لیا کہ نہیں ہم بھلے ہی 5 second extra لگیں 10 second extra لگیں اتنا valuable اس کو وہ دکھاتے ہیں کوئی بھی ایکٹر ہو چاہے وہ پلس والا ہو چاہے ینگ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو وہ بیٹھتے ہیں seat belt بیٹھتے ہیں اور اس طرح سے پوری country میں ان لوگوں نے seat belt کی importance کو establish کیا اور یہ statistics ہے کہ because of that cinema دیرے دیرے وہ car accidents without seat belt کم ہونے لگے دوسری بات امریکہ نے کس طرح سے cinema کو ایک soft power کی طرح یوز کیا اور ساری دنیا میں اپنا ورچس establish کرنے میں ایک بہت زوردار کام کیا یوں دیکھئے کہ آپ ان کی جتنی بھی فلمیں ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ آپ کو ایک امریکہ کی greatness بھلے ہی اپنے social problems کے بارے میں بتائیں بھلے ہی اپنے racism کے problem کے بارے میں بتائیں بھلے economic discrepancy کے بارے میں بتائیں چاہے وہ single parents کے بارے میں ہو چاہے وہ LGBT community کے بارے میں ہو لیکن ایک چیز آپ دیکھئے انتتہا America is greatest America is a great country a great civilization وہ ہر فلم میں لے کے آتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جب وہ پوری دنیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں انتتہا ساری دنیا پہ جو attack ہو رہا ہے وہ امریکہ اور نیو یورک میں جا کے ہوتا ہے اور ان لوگوں نے ایک بڑھے deliberate طریقے سے ایک بہت ہی political mindset کے ساتھ rest of the world جب دکھایا تو ہمیشہ اس کو جلیل کرتے ہوئے بینہ overtly نہیں covertly مطلب ایک دب پرتیقش روپ سے انڈیریکٹلی اس کو ہمیشہ جلیل کرنے کی کوشش کی جب بھی انہوں نے ہندوستانیوں کو دکھایا پیسہ دکھایا ایک ساؤتھ انڈین ہوگا اور کمپیوٹر پر کام کرتا انہیں سٹیرو ٹائپ کیا ہم لوگوں کو اسی طرح سے چائنیز لوگوں کو دکھایا سٹیرو ٹائپ کیا انہوں لوگوں کو ہمیشہ انہیں جب بھی ایفریکن لوگوں کو دکھایا انہوں کو جنگلی اپرڈ عجیب سا دکھایا ہر وقت آپ دیکھئے ان لوگوں نے باقی کنٹریز کو بی لٹل کر کے اپنے کلچر کو ہمیشہ اوپر اٹھانے کی کوشش کی یہ کام سو سال کا ہمارا سینیما کا اتحاس ہم کیوں نہیں کر پائے ہم نے کیوں نہیں بھارت کی جو اچھی باتیں ان کو نکال کی کیوں نہیں ہم نے بھارت کا جو ایک پرگتی شیل ایک لبرل جو ہمارا ایک ایک انکلوزف جو نیچر ہے ساری دنیا میں اتنی پیسفل کنٹری ہے اس پہ بھی فلم بنانے کے لئے ہم لوگوں کو بہار سے گاندھی پہ فلم بنانے کے لئے لوگوں کو لانا پڑا کیا کارن ہے اس دیش نے چار پہ جیزس پہ جتنے بھی ان کے آئیکن سوئے اس پہ ان نے اتنی ساری فلم یں بنائی ہیں کیا کارن ہے اس کا کارن یہ ہے کہ دو کارن ایک ہمارے سینیما سکول نہیں ہے سینیما ایڈوکیشن نہیں ہے آپ سوچیں اگر میرے کو سینیما ایڈوکیشن ملا ہوتا تو جو میں سینیما میں اپنی جرنی شروع کی وہ میں کئی سال پہلے شروع کر لیتا میں تاشکند فائل جیسی دس اور فلم یں بنا لیتا لیکن کوئی ایڈوکیشن نہیں تھا میں پڑھی نہیں پایا اور میرے دیلی دیلے سیلف ایڈوکیٹ کر کے اس میں آنا پڑھا دس سال پہلے جب میں آیا تو سوال یہ ہے اور دوسرا کیا پرابلم ہے آج آپ دیکھئے وشو میں سینیما کو لے کے اتنی ساری اچھی میگزین ہیں جن میں ان کے ایسیز ہیں سینیما کو لے کے اتنے سیریس فلم فیسٹیول ہوتے ہیں وہاں کی سرکار ہیں سینیما کو پریزر کرنے کے لیے پرموٹ اور جو لوگ اچھی فلمیں میننگ فل ایک اچھی بھارتی کلچر کو کنٹری کو سوسائیٹی کو صدرل کرنے کا کام کرتی ہیں ان کے فلم میکرز کو پیچھے بھیج دیتے ہیں ان کو آگے بٹھالتے تک نہیں یہ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے یہ تو ہماری آئین بی منسٹری بھارت تھی پانچ فلم میں نومینیٹڈ تھی ان میں سے ایک ہماری نومینیٹڈ کیا گولڈ کٹیگری میں سیلیکٹڈ تھی مطلب بھارت کی پانچ سب سے اچھی فلموں میں سیلیکٹڈ تھی اور یہ بھارت کا ہی فیسٹیول تھا مامی میں اس لئے اگزامپل دے رہا ہوں جو سٹوڈنٹس اور لوگ سن رہے ہیں وہ اسے سمجھیں کہ آپ کو کیا نہیں کرنا ہے میری فلم گولڈ کٹیگری میں سیلیکٹڈ تھی وہ فیسٹیول تھا اس طرح کی فلموں کو سیلیبریٹ کرنے کے اوپر اس کا اوبجیکٹیو ہی تھا کہ اس طرح کی فلموں کو آگے لاکے وشف کے سامنے دکھانا فلم کا نام اتنے کشٹ میں اتنے سیکریفائز کہ ہم نے بنائی تھی چار سال پڑی رہی دو ہزار دس میں شوٹ کی تھی دو ہزار چودہ میں شاید میرے خیال سے سیلیکٹ ہوئی تھی ہم جب وہ گئے ہم ان وائٹیز تھے ہم جب گئے آپ یقین نہیں کریں گے ہم کو میری جو پتنی ہیں پلوی جوشی جی وہ نیشنل ایوارڈ وینر ہیں اتنی مہان ایکٹرس ہیں اس لیے کی میری پتنی ہے ان کا کام تو دیکھی اوپر سے نیچے تھا ہم لوگوں کو پیچھے اٹھا کے ساتھویں آٹھویں دسویں رو میں بیٹھنے کو بولا اور آگے جو بولی ووڈ کے ہیرو ہیرویں تھے جن کا اس سے کچھ لینا نہیں تھا جو صرف وہاں پہ گلیمر کوشن کے آگے تین چار روز میں ان کو بیٹھا دیا اس طرح سے تو ہم لوگ اپنے فلم میکرز کو جو اپنی ساری سمپتی اپنی جان جیون کو سیکرفائز کر کے فلم بناتے اور کو صرف اور صرف جو سٹار ہیں اسی کو مان لیا کہ یہی لوگ بس سنیما جو ہے سب انہی کے لئے ہم اس کے اوپر سوچ نہیں سکتے آپ مجھے بتائیے جو افی کا فیسٹیول ہوتا ہے گوہ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی سنیما ایجوکیشن میں آتی ہے سنیما ایجوکیشن جیسے کہ ایک بچے کو آپ نے سکول بھیج دیا اور آپ نے کہ اچھا بیٹے کو ایجوکیٹ کرو ہمارے بچے کو اور گھر میں ماباپ اس کو سنسکار سکھانی رہے پڑوسی لوگ اس کو سکھانی رہے رشتے دار سکھانی رہے رشتے دار اور سب لوگ اسے چور روچکہ بنانے میں لگیں اور سکول پہ ذمہ دار دی کہ بھئی رہا تم اس کو سنسکرٹ بناو کیسے سمبب ہے یہ تو پرس پر مل جل کے ہی کام ہو سکتا ہے تو سنیما کا ہم ٹیسٹ ڈیولپ کرتے نہیں ہیں ایفی جو ہوتا ہے گوہ میں اس کا کام ہے جو اچھے فلم میکرز ہیں میننگ فل سنیما بناتے ہیں جس میں کچھ میسیجنگ ہے ان لوگوں کا سممان کرنے کے لیے لیکن وہاں پہ ہر سرکار یہ افسر جو جاتا ہے اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ سلمان خان جی کے ساتھ اور کرن جوار کے ساتھ فوٹو کنگ ہوتا ہے تو اس کو لوگ جوتے پہ رکھتے ہیں یہ جو ہپاکرسی ہے جب تک رہے گی تب تک میں آپ سے کہتا ہوں کچھ نہیں ہونے والا جب تک ہم لوگ گلیمر کو سنیما سمجھیں گے تب تک کچھ فائدہ نہیں آپ بہت اچھا کام کریں گے مہات دیالہ کا رول نہیں ہے دوسرا جو ایڈوکیشن ہے وہ ہے اس میں ہمارے میڈیا کا ہماری سوسائیٹی کا ہمارے ماباپ کا اگر ماباپ بچوں میں شروع سے سنسکار ڈالیں گے بچوں کو گرو محسوس ہوگا اپنی کہانیاں بتانے میں اور اس کو شرم نہیں آئے گی اگر شرم نہیں آئے گی کالی داس کے ساہیت پہ فلم بنانے میں پریم چند کے ساہیت پہ فلم بنانے میں تب تو جا کے وہ بھارتی کہانیاں ڈونڈے گا ورنہ ہو کیا گیا ہے بھارت میں کہ پچھلے دس پندرہ سال میں ہم لوگوں نے پوری طرح سے کومن مین کو اپنے سینیما سے اٹھا کے پھینک دیا آج کومن مین پہ کوئی فلم بنتی نہیں ہم جو یوت دکھاتے ہیں ویسا یوت ہوتا نہیں ہے آپ مجھے بتائیے وردہ کے یوت کو دیکھئے کیا وہ یوت نہیں ہے آپ اتنے اچھے میں دیکھ رہا ہوں صبح بھی دیکھا تھا یہ بھی لڑکوں کو یوت مانتے جب بھی ہمیں یوت دکھانے کا موقع ملتا ہے فلم میں تو ہم وہی لوگ دکھاتے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں انہیں مت دکھائیے وہ بھی یوت ہے لیکن دوسرا بھی یوت ہے آپ کو جب مہلاؤں کی سشکتی کرن کی بات کرنی ہوتی ہے تو ہم سشکتی کرن کے نام پہ یہی کیوں دکھاتے ہیں کہ جو سگرٹ پیتی ہیں جو بیئر پیتی ہیں پارٹی میں جاتی ہیں یا چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں وہی لوگ سشکت ہیں ہم اپنی ہاؤس وائفز کو اپنی ماں کو اپنی دادیوں کو ان کو کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ وہ سشکت ہیں اکیلی اکیلی عورت چھے ساتھ ساتھ نہ اپنے بچوں کو بلکہ اپنے موسا کے بچوں کو جیٹ کے دیور کے اپنی ننت کے بچوں کو گھر میں پال پوسٹ کے ان کو اچھی ویلیوز دیتی ہیں ایسی ماں کو کنی سشکت بتاتے تو میری پوری شکایت یہ جبکی یوروپین سینیما نے ہر کنٹری نے چاہے اٹلی ہو چاہے پولین ہو چاہے کچھ بھی ہو ان ساری کی ساری ان لوگوں نے دیکھئے آج بھی ورڈ وار 2 کا جو جینو سائید ہے پورے وش میں مسہور ہے کیونکہ سارے یوروپین سینیما نے لگتار سال میں دو تین چار اس پہ فلمیں بناتے ہیں بڑے بڑے سٹار کو لے آپ بتائیے بھارت کے پارٹیشن پہ کتنی فلم ہیں آپ مجھے بتائیے 1984 کا جو سکھوں کا جینو سائید ہوا تھا اس پہ کتنی فلم ہے کشمیر میں کشمیری پندیتوں کا جینو سائید ہوا تھا میرے علاوہ کسی نے کوئی میں ہے اور میں جب فرسٹ یر میں تھا تو سب سے پہلی جو میں ڈیبیٹ کے لئے گیا تھا جملا لال بجاج جی کے نام پہ چلتی تھی اور میں جب پہلی بار پتا چلا کہ وینوبہ بہاوے جی نے جو نقصر لوگ جو لڑائی لڑ رہے ہیں اتنے دنوں سے اس دنیا میں بندوقیں لے کے کہ گریبوں کی زمین جو لینڈلیس لیبر فارمر ہے اس کی زمین اس کو واپس کرو وہی کام وینوبہ بہاوے نے بینہ بندوق اٹھائے ننگے پاؤں گرمی میں گاؤں کیوں نہیں اس کو سنیما میں سبجیک بنایا گیا اتنا مہان آدمی وینوبہ بھاوے کیوں نہیں بنائی ہم نے اس کی اس لیے نہیں بنائی کیونکہ ہماری آڈینس کو ہم نے ایڈوکیٹی نہیں کیا ہے کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ ہمارے لکھتے ہیں جب فلم آتی تو اس میں بڑش گرب کے ساتھ لکھتے ہیں مطلب اپنا دماغ گھر میں چھوڑ کے آئیے یہ کوئی شعبہ کی بات ہے یا گرب کی بات ہے سنیما کا تو کام ہے کہ لوگوں کے دماغ میں ایسے وچار ایسے سوال اٹھائے کہ اس کے بعد وہ اس کے اوپر کچھ کام کرنا چاہے ایسا نہیں کہ ایسی فلمیں برش کرنا پڑتا ہے اس سماج میں بہت لڑائی کرنی پڑتی ہے میں نے اپنی فلم بڈہ اینا ٹریفک جیب پہلی فلم تھی بھارت کے اتحاس میں جس فلم نے کس طرح سے نیکسل لوگ جو ہیں ان کو شہر میں پروٹیکشن ملتا ہے انٹیلیکچول اور پروفیسر اور انجیو کے اس کے اوپر فلم بنائی لیکن اس کو ریلیس کرنے میں مجھے اتنی زیادہ دکت ہوئی جس کی آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے پوری فلم انڈسٹری نے میرا بوئی کارٹ کر دیا جن یونیورسٹیز میں دکھانا چاہتا تھا میں جی نیو میں جی اوپر یونیورسٹی میں میرے اوپر دیکھئے وہ فلم آئی اور جو فلم میں بات کہی گئی تھی آج سے چار پانچ سال پہلے وہ سار تھا کوئی اور آج ساری دنیا اربن نیکسلز کو مانتی ان کو آریسٹ کر رہی ہے اور تو اور آج امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سارے کے سارے اربن نیکسل چاہیے آج آپ یہ دیکھئے کہ پچھلے پچاس سال سے شاستری جی کی مرتیوں کو لے سوال اٹھ رہے ہیں پارلی امنٹ میں اس کے اتنے پچاس سو ڈسکشن ہو چکے ہیں اٹل بیہاری باچپی سے لے راج نرائن سے لے 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 بڑے سے بڑے مہان جن کو آنیسٹ اور انٹیگریٹی والے نیتہ مانا جاتا ہے بڑے سے بڑے پترکار اس کے اوپر لکھ چکے ہیں سی آئی اے کے لوگ بول چکے ہیں کہ ان کی ہتھیا کروائی گئی تھی کی جی بی کے لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ بات کی ہاں کروائی گئی تھی میں نہیں مانتا چلیے کہ ان کی ہتھیا کروائی گئی تھی پر کوئی سندھی تو اس کے اوپر فلم بنائی تو مجھے اتنے کشٹ کیوں اٹھانے پڑتے کیوں میری جان پر لوگ آ جاتے ہیں جان کی دھمکیاں دینے میرے اوپر لیگل کیسز کرنے کیا کارن ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ہماری جو جنتا ہے جو درشک ہے وہ ایڈوکیٹڈ نہیں آج سنگیت کا اس طرح کیوں گرتا جا رہا ہے آپ دیکھئے آج سے کئی ورش پہلے یہاں جو بزرگ لوگ ہیں چالیس پچاس سال کی عمر کے ہوں جانتے ہوں پہلے ہر لڑکے لڑکی کو کچھ سنگیت سکول میں سکھایا سال میں اتنا زیادہ وناش ہوا ہے آپ دیکھئے اسی لئے آج کی تاریخ میں سنگیت کے نام پہ کچھ بچا نہیں ہے آپ سے پوچھوں آج کے پانچ مہان سنگیت کار کون ہیں تو آپ گنا نہیں سکتے انگلی میں پانچ آپ سے کوئی بولے پانچ ایسے مہان فلم کار فلم میکرز کے نام بتاؤ بھارت کے جو آپ اپنے سکول میں لڑکوں سے بولیں بیٹے بڑے ہو تو ان کے جیسے بننا آپ وہ پانچ چھ نام گن نہیں پائیں گے کیوں ہوا اتنا اس سی اے لائر بنانے میں لگا دیا ہم نے کریئیٹیو وی ٹی کو لوگوں کی زندگی سے نکال دیا جبکہ کریئیٹیو وی ٹی جو ہے وہ ایشور کا دیا ہوا مفت کا اتنا بڑا گفت ہے انسان کو ہم جب پیدا ہوتے ہیں دو گفت ہمارے پاس ایشور کے ہوتے ہیں اگر ایمیجن کر سکتا اس کے اندر کریئیٹیو ہوتی ہے آپ بچے کو اندھیرے کمرے کے اندر کر دیجئے پانچ منٹ روئے گا اس کے بعد اپنے دیماغ میں کچھ کریکٹرز بنا لے گا ایک کہانی بنا لے گا کچھ نہ کچھ ایمیجن کرنے لگے گا وہی کی چیزوں کو اٹھا آکے ادھر ادھر کر کے کچھ کریئیٹیو کر لے گا لیکن ہم جیسے جیسے دھیرے بڑے ہوتے جاتے ہیں کبھی وقت ہوگا تو میں بتاؤں گا آپ کو دھیرے دھیرے جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں بچوں کو فورس کرنے لگتے کہ ان سب سے کچھ نہیں ہوگا کوئی ڈانس میں لینی جاتے ڈانس کے نام پہ وہ ریالیٹی شو دیکھتا ہے سنگیت کے نام پہ ریالیٹی شو میں بولیوڈ کے گانے سنتا ہے آپ جس فنکشن میں جاتے ہیں چاہے بچے کا منڈن ہو چاہے جنے ہو چاہے شادی ہو چاہے جنم دن ہو سب میں بولیوڈ کے گانے بستے ہر کوئی بولیوڈ کے گانے پہ ڈانس کرتا ہے ووٹس پہ ہم جو شیئر کرتے ہیں بولیوڈ کے ہی گانے شیئر کرتے ہیں کبھی آپ نے کسی بچے کو کوئی کلاسکل میوزک سنتے دیکھا ہے آپ یورپ جا کے دیکھئے بچہ بچہ وہاں پہ ینگ لڑکا لڑکی سب موزارڈ سب جانتے کیونکہ وہاں کے سکول کالجز اس پہ بہت توجہ دیتے ہیں اس کو بہت ویٹ دیتے ہیں اس پہ ان بچوں کو انکریج کرتے ہیں سینیما کو لے کے اپریسییشن کورسز ہوتے ہیں بچے اچھے سینیما کو پکڑ کے اس پہ ڈسکشن وہ ہے تو یہ سارا بوچ فلم میکرز کے اوپر کیوں ہیں کہ وہ بچی فلم میں بنائے جس سے سماج کا اتھان ہو سماج کا فائدہ ہو تو یہ کلیکٹیو ریسپونسیبیلیٹی ہے آپ میڈیا کو دیکھئے جب میں بڑا ہو رہا تھا تو نیوز پیپرز میں فلم کی جو گپ شپ ہوتی تھی گوسپ وہ لاست پیج میں چھوٹی سی آتی تھی پیچھے ہیں وہ سارے کے سارے پیسے لے کے کام کرتے ہیں جو اچھے کچھ ایک لوگ ہیں جہاں پہ لکھتے انہیں کوئی پڑھتا نہیں ہے سامار سماج کے رچناتمک کیرکٹر کے وناش میں ہم سب لوگ بھاگی دار ہیں ہم کسی ایک آدمی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے ہم پر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کیا جائے تو میرے دماغ میں کچھ ایسے وچار ہے میں ختم کرنے کے پہلے بہت جلدی شیئر کروں اور میں اپنے خود کے اگزامپل سے شیئر کرنا چاہوں میں ایک فلم منا رہا ہوں تھا کشمیر فائلز یہ فلم مملک مارچ سترہ سے شیئر کرنے والے تھے کشمیر میں پندرہ مارچ کو ہمیں کینسل کرنی پڑی کیونکہ کورونا کے چکر میں ہماری سکرپ فائنل تھی آج اس بات کو تین مہنے ہونے آرہے لگ بگ پندرہ تاریخ کو تین مہنے ہو جائیں گے بہت بڑا ٹائم ہوتا نبی دن میں یہ دنیا کہاں سے کہاں گزر گئی ہے لیکن 99% لوگ جو ہیں اسی کہانی اسی سکرپ کو لے کے جا کے آپ پھر سے بنا دیں گے جو انہیں پہلے لکھی رکھی تھی کیوں کیونکہ اور کچھ کام کریں گے پیسہ خرچ ہوگا مہنت لگے کیوں کرنا ہے جو بنا بناو اور چھاپ اور ڈالو پر میں نے نشہ کیا کہ جو کہانی آج سے تین مہنے پہلے سار تھک تھی آج اتنی موتیں ہونے کے بعد لوگوں کے دھندے بند ہو گئے ہے سیلری کم ہو گئی ہے لوگ اتنے کشٹ میں دکھ میں ہیں ہم لوگوں نے ایک دور سے ملنا بند کر دی آج اس طرح سے بات کر ورنہ میں وردہ کے آپ لوگوں سے ملتا ہزار وں ہیلنگ مطلب لوگوں کے دلوں کو جوڑنا ان کو موٹیویٹ کرنا ان کو ہوب دینے کا بھی کام ہے کیونکہ اگر میں نے اس سینیما جیسے پاورفل میڈیم کو ایک بہت ہی پوزیٹیو اور رچناتمک کام کے لیے سماج کے اتھان کے لیے اگر استعمال نہیں کیا تو یہ لاکہ ہزاروں سالوں میں جو ہی سیچویشن ہمارے سامنے آئی پوری ویرث ہو جائے گی اور ہم جہاں تھے وہاں کے وہاں رہیں گے اور اس لیے میں نے یہ بیڑا اپنے اوپر اٹھایا مجھے اس سے مطلب نہیں کون کیا کر رہا دوسرا میں نے یہ نشجہ کیا ہے کہ اس فلم کے ذریعے لوگوں کو یہ بتایا جائے کسی طرح سے چھوٹی 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 امیجری سے کہ اب تو کم سے کم آپ اپنے انوائرمنٹ پرکرتی کے ساتھ ایسا کچھ نہ کریں کہ ہمارے اوپر دوبارہ ہمارے بچوں کے اوپر آفت آجائے آپ مجھے بتائیے پچھلے دس وہ صرف کیمرہ کیسے چلاتے ہیں یا ڈریکشن کیسے کرتے ہیں یا کہانی کیسے لکھتے ہیں پروڈکشن کیسے ہوتا ہے صرف اس کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے سینیما ایڈوکیشن میں میرے خیال سے آرٹ کا اپریسییشن کلا کیا ہوتی ہے اور سینیما کو کلا کے ساتھ کرنا یہ ذمہ داری آڈینس کی بھی اوپر ہے اس کے لئے ٹی وی نیوز پیپر ان سب کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے کی کس طرح سے یہ لوگ جو ہیں سینیما کو یوز کریں ایز ایز میڈیم کیسے اپریشییٹ کیا جائے اور تیسری جو سب سے بڑی بات ہے آج بدلتی ہوئی جیو پولٹکس میں بدلتی ہوئی ساماج انتر راشتی ویوستہ میں جہاں پہ امریکہ اور چائنہ کے بیچ میں ایک بہت بڑا کولڈ وار چل رہا ہے اور چائنہ سے بزنس ہٹنے والے ہیں کہاں جائیں گے ایسے میں سینیما کو بھارتی ینگ فلم ایک ایک سوف پاور کی طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں کس طرح سے بھارت کے ورچسف کو بنایا جائے کس طرح سے بھارتی سیویلائزیشن کی جو مہان باتیں ہیں جو ہماری سٹرنگ ہیں یوگا آئیورویدہ کے بارے میں سب جانتے ہیں پر ہمارا فیملی سسٹم آپ ساری دنیا میں لوٹ مار مچی ہے سب بھارت میں نہیں مچی ہے کیوں کیونکہ ہماری فیملی میں جب آپ تیجت ہوتے ہیں تو آپ کے مات پتہ دادہ دادی نانا نانی چاچا چاچی پڑوسیوں کو بھی چاچا چاچی بولتے ہیں یہ لوگ سائیکیٹریس کی طرح کام کرتے ہیں اور آپ کے ایموشنل بیلنس کو بنانے کا کام کرتے ہیں اور گھڑی گھڑی آپ بتاتے ہیں کہ آپ کا دھرم کیا ہے کیا صحیح ہے کیسے بیہیو کرنا کیسے نہیں کرنا جبکہ باقی آپ دیکھیں یوروپ وغیرہ میں اکھڑے اکھڑے لوگ ہیں اکیلے اکیلے رہتے ہیں تو ان کو کوئی بتانے بات کرنی چاہیے ہماری جو پورا درشن ہے جو ہماری فیلوسفی ہے پیس کی نون وائلنس کی اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے آج دنیا میں نون وائلنس سب سے زیادہ بڑی ویلیو ہے جو لوگ سبجیک پہ فلم منائیں گے وہ گولڈ مائن کی طرح کام آئے ہیلنگ آج اتنی دنیا میں اتنی زیادہ سنتوش ہے اتنا لوگ دکھی ہیں لوگ ایک دوسرے سے گصہ ہے ایسے میں ہم لوگ بدھا کی طرح کرشن کی طرح مہاویر جی کی طرح گرو نانک کی طرح سوامی ویویگا نند کی طرح سوفی سنگرز کی طرح سوفی کبیر کی طرح اس وقت فلم میکرز ہیلنگ کا کام کر سکتے اور یہ جو لوگوں کے اپچار کا لوگوں کو کرونا سے ٹھیک کرنے کا کام اس کی ذمہ داری صرف ڈاکٹرز اور نرسز پہ ہی کیوں ہو ہم اپنے آرٹ اپنے سینیما کے معرفت ہم لوگوں کے دلوں کو تو لوگوں کے دماغ میں ایک hope تو پہنچا سکتے ہیں آشا کی کرن تو دکھا سکتے انہیں جینے کا کارل تو دے سکتے ہیں ان کو ڈھاڈس تو دے سکتے ہیں ان کو اچھا ہی تو بتا سکتے ہیں کہ جینا اور جیون جی کے اس میں سفل ہونا یہی ماند جات کا ایک ماتر دھرم ہے اور ساتھ ساڑھے سات بلین سے ہماری ورلڈ کی پاپولیشن تین ساڑھے تین بلین پہ آ جائے یہ بہت گہری سمجھ ہے ایکانویمی اس کا وناش ہو رہا ہے ہم لوگ اس میں ہیلنگ اور پیس کی بات کر سکتے آج بھارت کے لیے اتنی بڑی اپرچنیٹی ہے اور سوفٹ پاور اور لاسٹ میں میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا جتنے جوان لڑکے لڑکیاں بھی سن رہے ہیں یہ وقت ہے انویشن کا ہم لوگ پچھلے کئی دنوں سے کوشش کر رہے ہیں کس طرح سے ہم شوٹنگ کریں 33% گورنمنٹ نے بولا سٹاف کے ساتھ کرو کے ساتھ کام کریے کس طرح سے ہم لوگ انویشن کر کے فلم کیسے بنائی جائے فلم کا پروڈکشن کیسے کیا جائے کس طرح کی نئی کہانیاں لکھی جائے ایکٹروں کو ایک دوسرے کو کرونا نہ لگے اس کی پر کیسے کام کیا جائے ہو سکتا ہے چونکہ بھارت جگار والی کنٹری ہے ہم لوگ میڈل کلاس کے لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں کم پیسے میں کیسے زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے تو میں آپ سے مہاتمہ گادی انتراشتی ہندی وشویدیال کے سارے ٹیچروں سے پروفیسر سے سٹوڈنٹ سے ایک ریکویسٹ کروں گا اور بڑے میں بہت بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک سیمینار ایک ویبینار ابھی نہیں جب چاہیں آگے چل کے اپنے سٹوڈنٹ کو لے کے آئیے اور اس بات پہ کریے کہ سینیما میں کیسے انویشن کر سکتے اور آج پوری دنیا کی سینیما انڈسٹری جو ہے ڈھونڈ رہی ہے کون ہیں وہ ینگ لوگ جو کچھ نئی چیز انویٹ کریں اتنے بڑے بڑے کیمرے چھوٹے کیسے ہو جائیں پروڈکشن کی پروسیسز کم کیسی ہو جائیں سٹوری رائٹنگ کیسے چینج ہو جائے کس طرح سے لائٹنگ کے بغیر کام ہو سکے تاکہ کم سے کم لوگ کم سے کم پیسے میں کم سے کم جگہ میں بینہ ایک دوسرے کو کرونا کا انفیکشن دیے ہوئے ہم فلم بنا سکیں اپنی بات بھی کہہ سکیں تو ہم کو کئی سارے لیول پہ جو ہے اپنی بات جو ہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں لوگوں کو پریرت کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس سماج میں جاگروکتہ فیلانے کی ضرورت ہے اور سب سے اوپر ہم لوگوں کو اپنا جو ایک دھرم ہے مولک دھرم ہے انسان کا کی انسانیت بچی رہنی چاہیے چاہے کچھ ہو نہ ہو اس کو بھی قائم کرنے کے لیے نہ صرف اپنے سٹوڈنٹس کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اپنی آڈینسز کو بھی ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے جب ہم ان دونوں جو دو بڑے پلرز ہیں جو دو بڑے ستم ہیں ان کا جب استعمال کریں گے میرے دماغ میں رکتی بھر کا ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے کوئی شنکہ نہیں ہے کہ تب ہم بھارت کا نام وشم روشن کر سکتے ہیں سماج میں جاگروکتا فیلا کے کرونا جیسی مہماری سے لڑائی لڑکے ایک بار پھر سے سفلتا کے رستے پہ چل سکتے ہیں اور جو بھارت کے جن جن کا ٹیررزم سے لڑائی لڑنے کا ٹیررزم کے اگیز جیتنے کا اور بھارت کو ایک پیس فول نون وائلنٹ وشو گرو بنانے کا جو سپنا ہے اس کو پورا کر سکتے ہے رہا کٹھن ہے لیکن اسمبھو نہیں ہے اسی بات پہ میں اپنے وقت تک سماپت کرتا ہوں آپ سب کو بہت بہت بدائی اس کے لیے اور آپ سب کے لیے میری شب کام نائے ہے نمش کار جائیں ٹھیک جائیں ڈی